سال میں پوری زندگی آپ کی اسلام کے مطابق بن جانے ہیں مشکل ہے ہی کوئی نہیں لمبی کتابیں نہ پڑھیں آپ صرف ایک سنت آپ اپنی اپنی مسجدوں میں مولانا صاحب کے باس تبلیغی مرکز میں چلے جائیں تبلیغی جماعت کہیں آئے ان کے باس بیٹھ سیں دس منٹ کے لیے وہ آپ سے پیسے نہیں لیں گے وہ اتنا پہنچ لیں ایک عالم دین سے اللہ والوں سے یا تبلیغی جماعت میں لگے ہوئے وقت والے کسی شخص سے کہ پانی پینے کا نبی کا سننے طریقہ کیا وہ بتائیں وہ بیٹھ کے پیے گا دو تین دفعہ آپ چیک کریں کہ گلاس کے ساتھ میں پکڑ رہے بیٹھ کے پیتا ہے یا کھڑے ہو کے پھر ایک سانس میں یا تین سانس میں پھر سانس برطن میں لے رہا ہے یا برطن سے باہر لیتا ہے اور پانی میں دیکھ کے پی رہے یہ آنکھیں بند کر کے پی رہے اور پھر پہلے کیا پڑتے اور بعد میں بس اتنے سی بات ہے ایک دو تین دفعہ جب دیکھیں گے اور اس طرح کریں گے پانچ سات دن میں وہ آپ کی عادت بن جانی ہے اس سنت نے زندگی سے نکل نہیں نہیں ہے رتہ لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے اب ایک دن تو پانی پینے کا طریقہ سنت کیا پوری زندگی یہ سنت آپ کے اندر پیدا ہوگی اگر آپ کھڑے ہو کے پیتے ہیں الٹے ہاتھ سے پیتے ہیں بغیر بسم اللہ کے پیتے ہیں ایک سانس میں پیتے ہیں تو آپ دیکھیں نبی کی کتنی سنتوں کو جنازہ نکل گئے اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں ہم کوشش نہیں کرتے ہیں ہمارے اندر شعو کی ختم ہو گئے کہ ہم عربی زبان کو کچھ ٹائم دیں کچھ قرآن کے قریب آئیں کچھ سنتوں کو اپنی زندگی میں داخل کریں اولادوں میں یہ محبت پیدا کریں ہمارے اندر وہ چیز ختم ہو گئی ہے اور جب تک ہم اس میں ذمہ دار نہیں بنیں گے اللہ محرمانی کبھی نہیں کرے گا ایک دن آپ نے پانی پینے کا سنت طریقہ سیکھا ایک ہی دفعہ سیکھنا ہے دوبارہ تو ضرورت ہی نہیں پڑھنی اب مرزین جینئر یہ چیزیں تو بیان نہیں کرتا وہ ہر وقت اس نے یہ کیا اور اس نے یہ کیا اور لوگ اس چیز میں چسکے لیتے ہیں اب اگر وہ یوٹیوب چینل پر روز صرف نبی کی ایک سنت ہی بیان کر دے کہ میں نے امت کو نبی سے جوڑنا رولہ ختم ہو جانے ہیں لیکن اس نے تو یہ کام کرنا نہیں اس نے تو علماء کو گلی بنا دینا ہے اور لوگ ان چیزوں میں خوش ہیں تک ہو جی سونو مزہ پہ آمیں تو اس کی باتیں سن کے آپ کے اندر نبی کتاب داری کا جو جذبہ پہتا ہے وہ بتائیں رفع یدین نماز کیسے پڑھنی آمین اونچی نیچی کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں یہی شہر مسئلہ بیان کرنے کے لیے آئے کبھی بھی اس نے وہ حدیث بیان کی ہیں کہ رسول اللہ کے بال کیسے تھے کٹنگ کیسی تھی سنت طریقہ داری کا کیا ہے تیل لگانے کا کیا ہے سرما لگانے کا کیا ہے ناخن اتارنے کا سنت طریقہ کیا ہے آپ مسجد میں آتے تو سنت طریقہ کیا ہے اس کی تو ایک ویڈیو بھی آپ کو ایسی نہیں ملے گی حضورت تو فرماتے ہیں سنت کے ساتھ جڑنا یہ تمہیں فتنوں سے بچائے گا اس کی محنت کون کر رہے ہیں اگر ہم خود اپنے اندر شوق پیدا نہیں کریں گے تو مسئلہ کیسے آل ہوگا تو ساتھی کوشش کریں گے ایک سنت روز آپ سیکھ لیں اور پانچ منٹ بھی نہیں لگتے پانچ منٹ بھی میں بہت زیادہ بور رہا ہوں کنگی آپ نے کرنی آپ پوچھیں کہ کنگی کرنے کا سنت طریقہ کیا ہے وہ ایک دفعہ کر کے دکھائے گا آپ کو جاد ہو جانے دان صاف کرنے کا سنت طریقہ کیا ہے ضرورت تو ہماری یہ روز کرتے ہیں لیکن یہ کبھی نہیں سوچا حضور کیسے کرتے تھے یہ چیز اللہ کے نبی بتا کے گئے کہ تم میری سنت کے ساتھ چھوڑ جاؤ گمراہی سے بات جاؤ گے اللہ ہمیں سمجھ گے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے وآخر داوانا الحمدللہ